دیش دنیا میں رن تھم بھور کا نام کرنے والی دنیا کی سب سے عمر دراز بھاگن سب سے زیادہ گیارہ بچوں کو جن دینے والی اور جس کی ویشو میں سروادک فوٹو کھینچی گئی اور تو اور جس پر بنی فلم کو راستی پروسکار ملا ہو اس بھاگن مچھلی کی آج ساتھ بھی پڑھتی تھی ہے دیکھئے بھاگن مچھلی کی پڑھتی تھی پاور فرس انڈیا کی ایک خاص پیشکش رن تھم بھور کی بھاگن مچھلی ساتھ سال پہلے آج ہی کے دن اس دنیا کو چھوڑ گئی تھی مچھلی نے ایک بار دس فیٹ لمبے مگر مچھ کا شکار کیا تھا گیارہ بچوں کی ماں مچھلی کو لائف ٹائم اچیومنٹ اوارڈ مل چکا ہے اتنا ہی نہیں سرکار نے اس بھاگن پر ایک ڈاک ٹکٹ بھی جاری کیا ہے رن تھم بھور کوین بھاگن مچھلی کی ساتھ سال پہلے موت ہو گئی اس کا جنم 1997 میں ہوا تھا اسے مچھلی نام دیا جانے کے پیچھے بھی ایک روچک کہانی ہے اس کی ماں کے چہرے پر مچھلی کے آکار کا ایک چن تھا اسی لیے بھاگن کو مچھلی نام دیا گیا اپنے شانت سو بھاو اور کیمرے کے پرتیوشش لگاو کے کارن مچھلی رن تھم بھور نیشنل پارک کا ورشوں سے پرموخ آکرشن کا کیندر رہی ہے یہاں تک کی اس کے نام کا فیس بک پیج بھی رہا ہے اس نے گیارہ بھاگن کو جنم دیا جن میں سات مادہ اور چار نر تھے اسے مچھلی کے کنبے میں بڑھوتری ہوئی پارک میں بھاگن کی سنکھیا کے ساٹھ فیزی حصے کا سمبند اس کے ونش سے ہی ہے مچھلی نے رنکھن بھور میں اس وقت شاوق بھی ہے اور انہیں بچایا جس وقت رنکھن بھور میں اور راجستان کے انجلوں میں سکاری سکریت ہے مچھلی اپنے شکار کے طریقوں، طاقت اور کوشل سے بھی جانی جاتی ہے ایک بار اس نے دس فیٹ لمبے مگرمچھ کا شکار کیا تھا دراصل مگرمچھ نے باگن کے بچے پر حملہ کر دیا تھا دونوں کے بیچ زبردست ٹکر ہوئی اور اس میں مچھلی کو اپنے کچھ دات بھی گوانے پڑے آخر کار باگن نے اس وشال مگرمچھ کو موت کے گھاٹ اتار دیا مچھلی اپنے بچوں کو بڑے اور خطرناک جانوروں سے بچانے کے لیے بھی مشہور تھی گیارہ بچوں کی ماں مچھلی کو لائف ٹائم اچیومنٹ اوارڈ مل چکا ہے اتنا ہی نہیں سرکار نے اس باگن پر ایک ڈاک ٹکٹ بھی جاری کیا ہے ٹریول ٹور آپریٹروں کے انسار مچھلی سے ہر سال کریب 65 کروڑ روپے کا بزنس ونویبھاگ کو ملتا تھا بتا دیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ فوٹو مچھلی کے کھیچے گئے ہیں ایک رویل بنگال ٹائگر کے عمر 10 سے 15 سال ہوتی ہے ایسے میں 20 سال کی مچھلی ونویبھاگ کی دیا پر جی رہی تھی چار میں سے دو شکاری دانت پانچ سال پہلے ہی ٹوٹ چکے تھے بچے ہوئے دو بھی دو سال پہلے گر گئے ونویبھاگ اسے شکار کے روپ میں بندے ہوئے جانور دے رہا تھا جبکہ کانونن اس پر پابندی ہے لیکن مچھلی کو زندہ رکھنے کے لیے یہ ضروری تھا مچھلی کے دیکھوال کے لیے ایک گارڈ ہمیشہ موجود رہتا تھا مچھلی پر پرکھیات فلمکار نلہ موثو کی بنائی فلم کو راشتی پورسکار بھی مل چکا ہے نلہ موثو اور مچھلی کے بیچ ایک انوٹھا رشتہ رہا موثو مچھلی کے جیون کال میں عدی کارش سمیں اس کے ارد گرد ہی رہے انہوں نے ایسے ایسے شاٹ مچھلی پر فلم آئے جو اندیکھے اور کسی اجوبہ سے کم نہیں تھے مچھلی کی موت کے بعد تتکالین ونمنتری گجندر سنگھ ہیم سر نے رن تھمبور میں مچھلی میموریل بنانے کی گھوشنا کی تھی اس میموریل کا ڈیزائن اور اس تھان بھی فائنل ہو گیا لیکن آج تک اس میموریل کا نرمان نہیں ہو سکا ہے امید کی جانی چاہیے کہ اب جلد ہی مچھلی میموریل کا نرمان ہوگا نرمل تیواری فرسٹ انڈیا نیوز جیپور